بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں محمد مستحسن ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام ایک ایسی خبر آپ کو دینے لگا ہوں جس سے آپ کے یقین کریں ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اب اگر آپ نے کسی ادارے کے اوپر تنقید کی آپ نے کسی جنرل کے اوپر تنقید کی سرویس اوفیسر جنرل کے اوپر تنقید کی تو پھر آپ کے اوپر جی توہین مذہب کا کیس آ جائے گا اور آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی یہ بات جو سامنے انکشافات جو جس صاحب نے کی ہیں تو وہ جی ہیں میاں علیش فاق صاحب وہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں اور انہیں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئی یہ صاف صاف الفاظوں کے اندر کہا اور یہ وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے بھی دکھا دوں گا سکرین کو پر آپ دیکھ لیجئے جی اس سال ادھاروں پر تنقید کرنے والے سینکڑ افراد کی مبینہ لسٹ مرتب کر کے ایف آئی اے نے درجن افراد گرفتار کرنے کے بعد توہین مذہب کے مقدمات درج کی اور خود ساختہ جالی مواد گرفتار افراد کے موبائل میں ڈال دئیے توہین غیر سیاسی افراد سے توہین مذہب تک ایف آئی اے کی خدمات حاضر ہیں اب یہ سوچے والی بات ہے کہ یہاں پر میہ لیش فاک صاحب کو کیسے پتا چلا کہ توہین مذہب کوئے اندر فسایا جا رہے ہیں جو جو لوگ اداروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور جو جو لوگ جنرلز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں جو جو لوگ سرویس آفیسرز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو توہین مذہب کیس کے اندر اس طرح فسایا جا رہے ہیں اگلی ایک ٹویٹ کے اندر انہوں نے اس چیز کی بھی کنفرمیشن کر دی اور یہ کہا کہ ایسے کیس جو خود ایسے مقدمات میں آئے میں ہائی کورس میں نمائندگی کر رہا ہوں ان ایسے مقدمات کی جن کے اوپر توہین مذہب کیس لگ چکے اور ان کے موبائلز کے اندر ڈیٹا ڈالا جا رہا ہے اب یہ دیکھیں آپ نے کسی جنرل کی اوپر تنقید کی کسی سرویس آفیسر کی اوپر تنقید کی تو آپ کے اوپر جی اب توہین مذہب کا کیس آ جائے گا توہین مذہب کا کیا مطلب یہاں پر آپ یہ دیکھیں توہین مذہب کا یہ مطلب کہ آپ نے اسلام کی خلاف ورزے کی آپ نے اپنے دین کی خلاف ورزے کی آپ نے توہین کی ناؤز بلاپتیں اس اسلام کی اور دین کی یہ دیکھیں آپ اگر ایک جنرل کو پر تنقید کرنے پر اس طرح کی ایف آئی آرز درج ہو رہی ہے اور اس کے اندر جی ایف آئی آرز بلکل فل آف فل ہنڈر پہ ہنڈرن پرسنٹ جی یہاں پر میا علی شفاق صاحب بتاتے ہیں کہ جی سپورٹ کر رہی ہے آپ یہ دیکھیں دوسری طرف کور کمانڈر میٹنگ دو دن کے بعد آج جنرل آسیم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف ہمارے کرنٹ آرمی چیف آف پاکستان انہوں نے ایک اہم بیان سامنے لائے کہ یہ کہا کہ ہمارا جو مکمل فوکس ہے پاک فوج کا وہ بلکل دہشتگردوں کے اوپر ہے اور ہم مکمل صفایہ کر دیں گے جی دہشتگردی کا پاکستان کے اندر سے اب ہمارا جو بلکل فوکس رہے گا آنے والے دن کے اندر دہشتگردوں کے اوپر اور دہشتگردی کو ختم کرنے میں رہے گا اور ہم اس کے اوپر جی پورا زمیں دوسری طرف یہ خبر نکل کر آرہی ہے کہ جی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لایا جا رہا ہے وہ بھی دو سے تین سال تک کے لیے اب میں آپ کو آسان الفاظوں کے اندر بتاؤں کہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ ہو گیا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ نگرہ حکومت ہو گئی یہ دونوں علیدہ علیدہ چیزیں ہیں ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ ایک علیدہ چیز ہے نگرہ حکومت سیٹ اپ ایک علیدہ چیز ہے نگرہ حکومت کو نوے دن کے انداری پاکستان کے اندر الیکشنز کرانا ہوتے ہیں اور جو ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ ہوتا ہے وہ جی کیا ہوتا ہے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری کی پوری پاکستان جیسے حکومت ہوگی اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہوگی اس کی نمائندگی آپ ٹیکنیکل لوگوں کے ہاتھوں کے اندر دیج دیتے ہیں اگر مثال کے طور پر کسی بھی ٹیکنیکل بندے کو جو کہ معیشت کا ایکسپارٹ ہوگا غیر ملک سے کسی گورے کو یا کسی انگریز کو بھی یہاں پر لاکر پاکستان حوالے کر کے دیا جا سکتا ہے اور یہ جو ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ ہوگا یہ کبھی بھی عوام کی نمائندگی نہیں کرے گا مثال کے طور پر اگر ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ آگیا پاکستان کے اندر اور اس ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ نے باہر سے اگر پیٹرول میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں کہ اگر دو سو روپے فی لیٹر پر اس ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ نے پیٹرول خریدا تو وہ کبھی بھی آپ کو اس پیٹرول کے اندر ریلیف نہیں دے گا جیسے کہ ابھی کچھ اگر دیکھا جائے تو جس طرح خان صاحب دیتے رہے لیکن ابھی آپ یہ دیکھے کہ شہباز حکومت بھی یہاں پر کوئی بھی ریلیف نہیں دے رہی عوام کو اور آئی ایم ایف کے مہایدوں کی اوپر جی چل رہی ہے تو یہاں پر جو ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ آئے گا وہ جو چیز بھی خریدے گا اس میں عوام کا فائدہ نہیں دیکھے گا اس میں حکومت کا فائدہ دے گا اپنی معاشی صورتحال کو کس طرح ٹھیک کرنے دو وہ اس چیز کی اوپر جی غور کرے گا اور اس سے پاکستان کا جو خزانہ کو وہ کس طرح بھرے گا وہ اس چیز کے اوپر غور کرے گا یہ نہیں دیکھے گا کہ یہاں پر عوام کے پیٹ کٹ رہے ہیں یہاں پر عوام کے اوپر کتنا بوجھا رہے ہیں یہاں پر عوام مہنگائی سے مر رہی ہے یہاں پر روٹی پچاس روپے چلے جائے یہاں پر اگر پیٹرول ہزار روپے فی لیڈر کی اوپر بھی چلا جائے یہاں پر آٹھا اگر پانچ سو روپے کلو کی اوپر بھی چلا جائے یہاں پر ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کو یہاں پر کچھ بھی اس سے کوئی لینے کی دینے نہیں ہوں گے ان کا صرف ایک ہی فوکس ہوتا ہے کہ پاکستان جو موجودہ انہیں سیٹ اپ دیا گیا تو انہیں کس طرح معاشی طور پر استقام کی طرف لے کر آیا جائے تو یہاں پر اگر ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ آ گیا پاکستان کے اندر تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی پھر سے عروج کی طرف پہنچے گی کیونکہ جو عام طور پر ریلیف دیا جاتا ہے کچھ ہی چیزوں کے اندر پاکستان کے عوام کو تو وہ ریلیف بھی ہٹا دیا جائے گا وہاں پر ہر چیز کی اوپر چاہے چاوالو گیا چاہے اٹاؤ گیا چاہے دالے ہو گی اس کے علاوہ پیٹرول چینی کوئی بھی آپ چیز اٹھا کر دیکھ لیں وہاں پر ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ وہاں پر عوام سے ریلیف کی بجائے وہاں پر اپنی بچت رکھے گا اور یہ کوشش کرے گا کہ ہر چیز کی اوپر کچھ نہ کچھ عوام کی اوپر ٹیکس زیادہ سے زیادہ لگائے جائے اور ہر چیز سے ان کو منافع ہو تو یہ ہوتا ہے جی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کہ ٹیکنیکلز لوگوں کو یہ دے دیا جاتا ہے جن کی سوچ عوام کی سوچ سے آگے چلتی ہے ان کو یہ فرق ہی نہیں پڑتا کہ جی عوام کے حق کے لئے یہ چیزیں ہیں یہ عوام کی حق کے لئے یہ نہیں چیزیں عوام کو ریلیف دینا یا نہیں دینا وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو ہمیں سیٹ اپ ملا اس سیٹ اپ کے اندر ہم نے اس خزانے کو کس طرح بھرنے ہم نے کس طرح معیشت کو پیروں کو پر کھڑا کرنے تو یہ ہوتا ہے جی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ تو آپ سمجھ لیں کہ نگران حکومت اور ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ یہ دونوں بالکل الہدہ الہدہ چیز ہیں اگر تو ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ آئے گا تو یہ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جی کیا پاکستان کی عوام اس کو تسلیم کرے گی اور اس کے علاوہ آزین خان صاحب نے بھی اور فواد چودری صاحب نے بھی اس چیز کی تردید کر دی کہ ہم کسی بھی ٹیکنو کریٹ اگر سیٹ اپ لانے کی کوشش کی گئی دو سے تین سال کے لئے تو ہم بالکل اس معاملے کی اور اس فیصلے کی تردید کرتے ہیں ہم نہیں ماننے والے کہ پاکستان کو صرف الیکشن سے بچانے کے لئے صرف ایک عمران خان کے ڈر سے بچانے کے لئے کہ وہ الیکشن جیت نہ جائے بعد میں چوروں سے انسا چوروں کو جیلوں کے اندر نہ ڈال دیں انصاف کا بول بالا نہ قائم کر دیں صرف اس ڈر سے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کے حوالے پاکستان کو کر دینا تو اس فیصلے کی تردید کر دی جی پی ٹی آئی نے تو اس موجود حالات کے اندر جب ایک ایسی پارٹی جو کہ قومی اسمبلی کے نشستوں کے اندر بھی اکثریت رکھ دی ہے اور صوبوں کے نشستوں کے اندر بھی اکثریت رکھ دی ہے کا نام مانا اور ٹیکنو کریٹ کے حوالے پاکستان کو کر دینا تو یہ ایک اہم معاملات ہوں گے تو یہاں پہ جی پی ٹی نے بلکل تردید کر دی اور یہ دیکھیں جی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی بازہری طور پر جی ہمیں یہ خبریں آ رہی ہیں جی جنرل آسف انڈر صاحب نے اس چیز کی کنفرمیشن کر دی کہ جو موجودہ حالات ہیں جب ہم یہاں پہ دہشتگردی کے اوپر فوکس کریں گے اس کے علاوہ ہم کسی چیز کی اوپر فوکس نہیں کرنے لگے اس کے علاوہ بلاوال بھٹو زرداری صاحب نے کل اپنی والدہ کی برسی کی اوپر بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کی اوپر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر اپنی والدہ محترمہ کا نام تک کہوں تو ان کی بات تک کہوں تو نہیں کہ جتنا ان لوگوں نے چاہے بلاوال بھٹو زرداری ہوگے مراد علی شاہ کی جتنی تنقید انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کی اوپر ایمان خان صاحب کی اوپر کی اور یہ کہا کہ یہ جو پاکستان کے اندر دہشتگردی ہو رہی ہے یہ جی ایمانان خان کی وجہ سے ہو رہی ہے یہاں پر اگر خان صاحب مذاکرات نہیں کرتے تو آج ہماری حکومت کے اندر یہ دہشتگردی نہ ہوتی تو یہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ آپ کیوں نہیں مذاکرات کر لے تو یہ ہر پاکستان کے عوام کے سوچ کے اندر یہ چیز آئے گی کہ ابھی موجودہ سیٹ اپ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کیوں نہیں مذاکرات کرتی افغانستان کے تالبانوں سے اور تحریک تالبان پاکستان سے تو یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے تو یہاں ان لوگوں سے کوئی بھی چاہے وہ مجاہدین ہو گئے افغانستان کے چاہے وہ تحریک تالبان پاکستان ہو گئے میری نظر میں یہ دونوں جماعتیں ایک ہی ہیں اس کے اوپر آپ کی ایک الہدرائی بھی ہو سکتے میری اپنے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کریں گے تو جی آپ کے اوپر توہین مذہب کا کیس آیا جائے کہ اس کے اوپر میں نے آپ کو نگرہ حکومت کا سیٹ اپ ہو گیا ٹیکنو کریٹ کا سیٹ اپ ہو گیا میں نے علیہ دہ علیہ دہ آپ کو اس چیز کی تفصیل بتا دی کہ یہ کس طرح ہی دونوں ایک مختلف چیزیں ہیں اس کے علاوہ اس سارے معاملے اوپر آپ کی کیا رائے آپ اپنی رائے سے مجھے کمیٹس کے اندر ضرور گا کریں تب تا کے لیے جو شکریہ